ناظرین اداب ہم کس چیز کے بنے میں ہیں انسان نے یہ سوال تو ہزاروں سال پہلے کیا تھا لیکن اس کا جواب جدید سائنس کے آنے کے بعد ہی دینا ممکن ہو سکا جدید سائنس سے مطلب یہ کہ آج سے ایک سو سال پہلے کونٹم میکینکس کے جو اصول دریافت ہوئے تھے ان کی روشنی میں اور ان کی مدد سے آج ہم ایٹم کو مکمل حد تک سمجھ چکے ہیں اس کے بارے میں پیشنگوئیاں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم تجربات کر سکتے ہیں اور پیشنگوئیوں اور تجربات کو ساتھ ملا کر یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری سوچ ایٹم کے بارے میں کہاں تک درست ہے چلی اس کو سب سے پہلے ایک تاریخی حوالے سے دیکھیں آج سے ڈھائی ازار سال پہلے ایک یونانی فلسفی جس کا نام ڈیموکرٹس تھا اس نے یہ سوال کیا کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک سیب ہے اس سیب کو میں سب سے پہلے دو میں کاٹتا ہوں پھر اس کے جو دو حصے بنتے ہیں ہر ایک کو میں دو میں کاٹتا ہوں اور یوں تقسیم کا عمل چلتا ہی اگر چلا جائے تو پھر کیا بلاخر اس کا کوئی سب سے چھوٹا حصہ رہ جائے گا کہ نہیں اور ڈیموکرٹس نے اس کو ایٹموس کا نام دیا اور ایٹموس کا مطلب ہے جنانی زبان میں ناقابل تقسیم آج ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں چلیے یہ بات تیہ ہو گئی کہ ہر چیز کا ایک سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا اور اس کو ایٹم کا نام دے دیا گیا مسلمانوں نے بھی اس کی اوپر کافی بحث کی اور اخوان الظفہ نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ ایٹمز ہیں تو ان کے درمیان پھر کیا ہوگا اور اس کو خلا کا نام دے دیا گیا اور یہ تیہ ہوا ان کے بحث مباحثے کے نتیجے میں کہ مادے میں ایٹمز ہیں اور ایٹمز کے درمیان خلا ہے یعنی کہ ایٹمز کی ادم موجودگی مادے کی ادم موجودگی اس کے بعد پھر ایک اور قدم ایک فرانسیسی سائنستان لیووزیر نے اٹھایا اس نے یہ تیہ کیا تجربات کی مدد سے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی لکڑی ہے تو ہاں لکڑی کا وزن پھر کم ہو جاتا ہے لیکن اس سے جو دھوا نکلتا ہے اور جو اس سے گیسیں اوپر اٹھتی ہیں اگر ان کے وزن کو بھی آپ شامل کر دیں تو پھر پھر مادے کی مقدار پھر مادے کا وزن تبدیل نہیں ہوتا مگر شاید سب سے بڑی پیشرف ایٹمز کے شعبے میں جان ڈیلٹن نے کی پھر اٹھارہ سو تین میں جان ڈیلٹن نے چند بنیادی اصول وضع کیے جن کا تعلق ایٹمز اور مادے کے ساتھ تھا ڈیلٹن نے یہ کہا کہ ہر انصر یعنی کہ ہر ایلیمنٹ ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہے اور آپ ایک انصر اور دوسرے انصر میں فرق نیو کر سکتے ہیں کہ اس کے ایٹمز اس کے ایٹمز سے مختلف ہیں یہ یا تو زیادہ بھاری ہیں یا ہلکے ہیں اس کے ایٹمز کے مقابلے میں مزید اس نے یہ کہا کہ جب اس کے اور اس کے ایٹمز آپس میں جڑ کر مرقبات بناتے ہیں کمپاؤنڈز بناتے ہیں تو ان کا تناسب یا تو ایک اور دو کا یا ایک اور تین یا دو اور پانچ کا ہوتا ہے وہیا کہ سمپل پروپورشنز اور جب یہ مرقبات بنتے ہیں تو ان مرقبات کی جو پروپرٹیز ہیں وہ نہ اس سے متعلق ہوں گی اور نہیں اس سے مثال کے طور پر جب ہائیڈریجن اور آکسجن دونوں گیسیں ہیں آپس میں ملتی ہیں تو ان سے پانی بنتا ہے پانی تو لکویڈ ہے مایا حالت میں ہے اور یہاں ایچ ٹو او بنتا ہے دو ایٹم ہائیڈریجن کے ایک ایٹم آکسجن کا اس طرح سے ڈیلٹن نے کیمیا کیمسٹری کی بنیاد ڈالی ڈیلٹن کے بعد ایوگیڈرو نے ایک بہت اہم اصول وضع کیا اور اس اصول کو ایوگیڈروز ہائپوتیسس کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس دو گیسیں ہو یہاں پر ہائیڈریجن گیس اور یہاں پر آکسجن گیس ہو تو اگر ان دونوں کا حجم برابر ہے پریشر برابر ہے اور ٹیمپریچر برابر ہے تو جتنے مولیکیولز یہاں پر ہیں اترے ہی یہاں پر بھی ہوں گے بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پریشر آخر کس وجہ سے پیدا ہوتا کہ مولیکیولز ٹکراتے ہیں دیواروں کے ساتھ جا کر باؤنس کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مومنٹم ٹرانسفر ہوتا اور جیسا کہ آپ نے ہیٹ کے ایک لیکچر میں دیکھا تھا پی وی اس ایکل ٹو این کے ٹی پریشر انٹو والیوم اس ایکل ٹو نمبر آف ایٹمز اور مولیکیولز انٹو دہ کانسٹنٹ کے انٹو دہ تیمپرچر ٹی تو ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کے لیے ٹی اور وی اور ٹی برابر ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں ان کی تعداد بھی برابر ہوگی جتنے مولیکیولز یہاں ہیں اتنے یہاں ہیں فرض کیجئے کہ یہاں پر ہائیڈیجن گیس ہے ایچ گیس اور یہاں پر ہائیڈیجن مولیکیولز کی گیس ہے اب یہ دیکھا گیا کہ ایک کلو گرام ہائیڈیجن گیس میں ایوگیڈروز نمبر آف مولیکیولز ہے جس کی تعداد ہے سکس ٹائمز ٹین ٹو پاور ٹوینٹی سکس مولیکیولز تو یہاں ہائیڈیجن ایٹمز کی گیس ہے یہاں پر ہائیڈیجن مولیکیولز کی گیس ہے ہائیڈیجن مولیکیولز ایچ ٹو تو یہاں پر ماس ڈبل ہوگا اور اگر یہاں پر آکسجن ہو تو ماس سولہ گناہ زیادہ ہوگا کیونکہ آکسجن ہائیڈیجن کے مقابلے میں کوئی سولہ گناہ زیادہ بھاری ہے یہ ایک بنیادی اصول ہے اس کو اب ہم استعمال کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ ایٹمز کتنے بڑے ہوتے ہیں ان کا سائز کتنا ہوتا فرض کیجئے کہ ہم کوئی سالیڈ لیتے ہیں اور اس سالیڈ میں ایٹمز کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے یوں گولے تصور کریں گولیاں تصور کریں تو ان گولیوں کو ہم ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر ہر گولی کا ڈائیمیٹر ٹو آر ہو ریڈیس آر ریڈیس ہے تو پھر ہم کتنے ایٹمز رکھ سکتے ہیں ایک میٹر میں ظاہر ہے کہ ون آور ٹو آر چنانچہ اگر ہم ایک کیوب بناتے ہیں اس کیوب کا وولیوم ہے ون میٹر بائی ون میٹر بائی ون میٹر تو اس میں ایٹمز کی تعداد ہوگی ون ڈیوائیڈ بائی ٹو آر کیوٹ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈینسٹی رو ہو اور ایٹومک ویٹ اے ہو تو ہر ایٹم کا وولیوم بنتا ہے اے ڈیوائیڈ بائی رو یہ بات تو بالکل واضح ہے اس واسطے کے رو یعنی کہ کسافت ڈینسٹی is ماس پر یونٹ وولیوم اس پورے ایلیمنٹ کا اگر آپ ایک میٹر لیں تو اس کا وزن رو ہوگا اے اٹومک ویٹ ہے جس کا مطلب یہ کہ ہر ایٹم کا وزن اے ہے چنانچہ ہر ایٹم کا وولیوم بنتا ہے اے ڈیوائیڈ بائی رو اب یہ دیکھیں کہ ٹوٹل نمبر آف ایٹمز ون آور ٹو آر کیوب انٹو اے اوور رو بنتا ہے اور یہ تعداد ایووگیڈروز نمبر کے برابر ہونا چاہیے یعنی کہ سکس ٹانس ٹو دھ پاور ٹوٹی سکس تو اس ایکویزن کو اگر آپ حل کریں آر کے واسطے تو آر کیلئے ایک بہت سادھا جواب نکلتا ہے آر ایس ایکل ٹو ہاف ایٹومک ویٹ اے ڈیوائیڈ بائی ڈینسٹی رو انٹو ایووگیڈروز نمبر این نوٹ تو دھ پاور ون تھرڈ اب یہاں پر آپ اے کی کوئی سی قیمت لگائیں کوئی ڈینسٹی لگائیں ایووگیڈروز نمبر اس میں ڈالیں تو جو آر کی قیمت نکلتی ہے وہ لگ بھگ ٹین ٹو دہ مائنس ٹین میٹرز کے برابر ہے یعنی کہ ٹین ٹو دہ مائنس ایٹ سنٹی میٹرز یا ایک اینگ سٹوم کے لگ بھگ اب دیکھیں یہاں پر میں نے کوئی مختلف کیلکیلیشن نہیں کر کے دکھائی بریلیم اور بورون اور کاربن اور دیگر ایلیمنٹس کے واسطے لیکن اگر آپ یہ کاغذ پینسل لے کر کیلکیلیشن کریں دنسٹی ڈالیں وغیرہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایٹم ہوتے ہیں وہ شاید دو یا تین گناہ زیادہ بڑے ہوں بنسبت چوٹے ایٹموں کے مگر پھر یہ کوئی دس یا سو کا فرق تو نہیں ہے ایک یا دو یا تین کا زیادہ زیادہ فرق ہو سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریڈیس کا ڈیپینڈنس کیوب روٹ کے حساب سے ہے سو r is proportional to what is in the brackets to the power one third گویا کہ تمام ایٹم لگ بھگ ایک ہی سائز کے ہیں چلی یہ بات بہت چھی ہے تیہ ہو گیا کہ ایٹم 10 to the minus 8 سینٹی میٹرز کے لگ بھگ ہیں اس سے دو تین گناہ زیادہ بھی ہو سکتے موگر